بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد رازے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا آپ دوستوں نے اسے غور سے سننا ہے اور اس پر ضرور عمل کرنا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم برہنہ یعنی ننگے ہونے سے اجتناب کرو اگرچہ تنہائی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ پاخانہ اور اپنی بیوی سے ہم بستری کے اوقات کے علاوہ تمہارے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں جو تمہارے عامال لکھنے پر معمور ہیں لہٰذا تم ان فرشتوں سے حیاء کرو اور ان کی تعظیم کرو ترمیزی کی حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت اپنے ستر کو چھپائے رکھو اچھے کام کرتے رہو اور بری باتوں اور فہاش عامال سے اجتناب کرتے رہو تاکہ ان فرشتوں کی شان میں حیاء سوزی نہ ہو اور ان کی تعظیم اور تقریم میں کوئی فرق نہ آئے ابن مالی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی ضرورت مثلا ہم بستری یا رفعہ حاجت وغیرہ کے علاوہ ستر کو کھولنا جائز نہیں کیونکہ یہ بڑے بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ دوستوں نے ضرور عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو بھی آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اگر آپ دوستوں نے آن لین قرآن پاک پڑھنا ہے تو یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے اس پر مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ